بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بول میں لیا ہے آدھا کلو میدہ اب میں میدے میں ڈالوں گی یہ تین تیبل سپون گھی کا لیا ہے میں نے جو میں اس میں شامل کر دوں گی یہ گھی اس میں شامل کرنے کے بارد اب میں اس آٹے کو گھی سے اچھی طرح مکس کر لوں گی آہستہ آہستہ تاکہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے میدے میں گھی کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اس آٹے کو اچھی طرح گھونڈ لوں گی اسے ہمیں آٹے کی طرح بلکل نرم گھونڈنا ہے یہ دیکھیں ناظرین میں نے آٹا گھونڈ کا تیار کر لیا ہے اب اسی آٹے میں سے آٹے کو اتنا نرم رکھنا ہے یہ آپ دیکھیں اور اب اسی آٹے میں سے میں دو چھوٹے چھوٹے پیڑے نکالوں گی یہ اتنا بڑا پیڑا اور اتنا ہی بڑا میں دوسرا اور پیڑا بناوں گی اب میں ان پیڑوں کا جو میں کروں گی یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ان کا مجھے اب کیا کرنا ہے یہ جو دو پیڑے میں نے الہرہ سے بنا کر رکھے ہیں ان میں سے میں یہ ایک پیڑا لے لوں گی اور اس میں یہ ایک پینچ ریڈ فوٹ کلر ہے جو میں اس میں ڈال کر اور دو تین کترے اس میں پانی کے لوں گی یہ دیکھیں اس کے بعد میں اسے ہلا لوں گی تاکہ یہ کلر اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب میں اس میں یہ پیڑا ڈال کر اور گونڈ لوں گی تاکہ یہ پورا پیڑا ریڈ کلر کا ہو جائے اسے مجھے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ پورے پیڑے میں کلر اچھی طرح سے جزب ہو جائے یہ دیکھیں ناظرین میں نے اس میں کلر ڈال کر اسے اچھی طرح گونڈ لیا ہے مجھے تھوڑا سا کلر کم لگا تھا تو میں نے تھوڑا اور اس میں ایٹ کیا ہے اور دیکھیں اب یہ کلر آیا ہے اب میں جب دوسرا کلر لوں گی تو اپنے ہاتھوں کو واش کروں گی تاکہ یہ کلر اس دوسرے پیڑے میں نہ آ جائے یہ دیکھیں ناظرین میں نے اپنے ہاتھ واش کر کے اور یہ دوسرا پیڑا بھی لے لیا ہے اب میں اس دوسرے پیڑے میں یہ دوسرا کلر ایٹ کروں گی اور اسی طرح سے اس میں چند کترے پانی کے ڈال کر اور اس پیڑے کو بھی میں پہلے پانی سے کلر کو ملا لوں اس کے بعد میں یہ پیڑا اس میں اچھی طرح سے مکس کر کے گون لوں گی ہمیں ہاتھ واش کرنے بہت ضروری ہیں ورنہ وہ دوسرا کلر اور یہ کلر جونوں مل جائیں گے تو بہت خراب کلر نظر آئے گا اس وجہ سے میں نے اپنے ہاتھوں کو واش کر کے اور دوسرا کلر لے لیا ہے اب اسی طرح سے میں اس کو اچھی طرح سے گون دوں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے دونوں پیڑے تیار کر لیے ہیں اب ان میں سے میں ایک پیڑا لے کر اور یہ کاؤنٹر پر رکھوں گی اس پر تھوڑا سمیں سوکھا میدر چھلک دوں گی تاکہ یہ چپک نہ جائے اور اب میں اسے لمبائی میں بے لوں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے دونوں ریٹیوں کو اس طرح سے لمبائی میں بے لیا ہے اب ان دونوں ریٹیوں کو میں ادھیدہ رکھتے ہوئے اور اب یہ میں جو اس میں بڑا پیڑا بنایا تھا یہ لے لوں گی جو کہ میں نے دھک کر رکھ دیا تھا دس سے پندر میٹ کے لئے اب مجھے یہ بیلنا ہے اور کس طرح سے بیلوں گی یہ بھی آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے میدر چھلک لیا ہے اور اب میں اس کو بیل لوں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے روٹی کو اس طرح سے بیل لیا ہے چوڑائی اور لمبائی آپ دیکھ لیں اب میں اس روٹی پر یہ پانی لگاؤں گی ہلکا ہلکا سا اور اس پر یہ ایک کلر کا پیڑا جو میں نے روٹی بنایا ہے یہ رکھ دوں گی اور ہاتھ سے دبا دوں گی اور میں دوبارہ تھوڑے سے فاصلے پر پھر تھوڑا پانی لگاؤں گی اور اب یہ دوسرے کلر کی روٹی تھوڑے سے فاصلے پر میں رکھ دوں گی اور اسے اچھی طرح سے ہاتھوں سے مجھے دبا دینا ہے یہ دیکھ لیں آپ میں نے کس طرح سے کیا ہے بس اسی طرح سے آپ کو بھی یہ دونوں کلر کرنے ہیں اب یہ میں دو ٹیبل اسپون گھی لیا ہے اس میں دو ٹیبل اسپون ہی یہ میدہ میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو میں اب مکس کر لوں گی دونوں کو اچھی طرح سے مجھے مکس کرنا ہے تاکہ کوئی اس میں گانٹ وغیرہ نہ رہ جائے مکس کرنے کے بعد اب یہ میں اس پر لگا دوں گی اس مکچر کو اور دیکھیں اس طرح سے مجھے پھیلاتے ہوئے اس پورے پر یہ لگا دینا ہے آپ چاہیں تو بروش کا استعمال نہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے بھی اس کو پھیلا سکتے ہیں اور اسی طرح سے مجھے یہ پورے پر لگانا ہے یہ دیکھیں میں نے پورے پر اس کو پھیلا لیا اب میں اس پر یہ تھوڑا سا میدہ خوشک میدہ چھلک دوں گی یہ ضروری ہے چھلک نا اب دیکھیں میں اس کو کس طرح سے یہ اوپر سے لے کر رول بناوں گی اس کو اسی طرح سے ٹائٹ ہاتھوں سے دباتے ہوئے ہمیں اس کا ایک رول سا بنا لینا ہے دیکھیں یا اس سائش صاحب اور اس کو دباتے ہوئے ہمیں یہ پورا پیڑا تیار کر لیا ہے اب میں اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو پھیلاتے ہوئے لمبائی میں بڑھاؤں گی تاکہ یہ کچھ پتلا بھی ہو جائے اور مزید یہ یہ تھوڑا سا لمبائی میں بڑھ بھی جائے یہ دیکھیں ناظرین اس کو میں نے پھیلاتے ہوئے ہاتھوں سے اتنا لمبا کر لیا ہے اس کو اب میں اس میں چھوڑی کی مدد سے اس کو کٹ کروں گی یہ جو میں پہلا کٹوں گی یہ بلکل سادہ ہے اسے الہدہ کر لیا اور یہ دیکھیں آپ اس میں دونوں کلر بہت نمائن نظر آ رہے ہیں اور بہت خوبصورت دو انچ کے فاصلے سے دو انچ کا پیڑا مجھے اس طرح سے تیار کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کلر بھی بہت اچھے نظر آ رہے ہیں اس میں اور یہ میں نے ایک پیڑا لے کر میں اس کو اس طرح سے لمبائی میں کٹ لوں گی یہ دیکھیں آپ اور ان کو دو کر لیا یہ دیکھیں کلر آپ اور ان کو ہاتھ سے ہی دبا کر پھیلاتے ہوئے مجھے یہ بنانا ہے اور دوسرے کو بھی میں اسی طرح سے ہاتھوں سے پھیلاتے دوں گی آہستہ آہستہ بہت زیادہ دبانا نہیں ہے ان کو یہ دیکھیں آپ بس میں اسی طرح سارے تیار کر لیے میں نے اور کلر بھی آپ دیکھیں ان کا ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت آیا ہے اب میں اس میں لوں گی ایک پاؤ یہ کھویا کھویا یا ماوا آپ جو بھی کہیں یہ لے کر میں نے ایک روٹی جو اس کو ہاتھ سے پھیلائے اس کا پچھلا حصہ لے کر اس میں میں تھوڑا سا یہ کھویا اس میں رکھ دوں گی دیکھیں آپ پچھلے حصے پر آگے تو ہمارے کلر ہیں اور جتنا چاہے آپ زیادہ کم اپنی حساب سے بھر شکتے ہیں اپنی مزی کے مطابق دوسرا پیڑا لیا اب اس کا بھی مجھے پچھلا حصہ ہی اندر رکھنا ہے اور اس طرح سے ہاتھوں سے ڈبا کر اس کو بلکل پیک کر لینا ہے اب میں اس میں یہ ہاتھوں کی مدد سے اپنی انگلیوں کی مدد سے اس میں اس طرح سے یہ پھیلاتے ہوئے اس میں چھوٹی چھوٹی سی چمٹیوں سے اس طرح سے بنانا ہے کہ یہ خوبصورت شکل میں آ جائے جس طرح سے ہم نے ملائی خاجہ میں دیکھا ہے بس اس طرح سے یہ چمٹیاں بنانی ہیں ان میں بس اس طرح آپ بناتے جائیں تھوڑا سا پھیلاتے ہوئے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو پورا تیار کر لینا ہے یہ سارے میں اس طرح سے تیار کر کے آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین یہ میں نے سارے تیار کر لیے ہیں اور ان کو کچھ دیل کی رئی رکھ دوں گی اور اب میں یہ ایک پیالہ بھر کر میں نے چینی کا لیا ہے جس کا مجھے شیرہ بنانا ہے یہ میں نے پتیلے میں ڈال دی ہے اور اب میں یہ ایک گلاس پانی کا اس میں ڈال دوں گی اور شیرے کو تیار کروں گی یہ شیرہ میں نے تیار کر لیا ہے اب اس میں تین الائچی جو کہ میں نے پیس کر لی ہیں چھلکوں کے سمیت یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی تاکہ اس کی خوشبو آ جائے شیرہ ہمارا تیار ہے اب میں اس کو دولیدہ رکھتے ہوئے ایک کڑھائی لے لوں گی اور کڑھائی میں میں گھی ڈال دوں گی کڑھائی میں یہ گھی کو میں نے ڈال دیا ہے اور اسے اسے بہت تیز گرم نہیں کرنا ہے ہمیں ورنہ یہ اندر سے کچھی رہ جائیں گی اور اوپر سے صرف کلر آ جائے گا ہمیں انہیں دھیمی آج میں ہی پکانا ہے اور مٹھائی کی جو بھی چیز ہو ہمیں دھیمی آج میں ہی پکانی ہوتی ہے یہ میں جتنے اس میں آ جائیں گے یہ شامل کر دوں گی اور دھیمی آج میں ان کو پکا لوں گی یہ دیکھیں ناظرین بہت آہستہ آہستہ میں نے ان کو پکایا ہے دھیمی آج پر اور اب یہ اگر آپ چاہیں ہلکا کلر دینا تو آپ اپنی مرضی کے مطابق ہلکا کلر بھی دے سکتے ہیں اس میں میں نے تھوڑا سا ڈارک دیا ہے مجھے یہ تھوڑا سا ڈارک ہی پسند ہے یہ سارے میں نکال لوں گی اور چھیرے کو دوبارہ میں نے چھلے پر اس لئے رکھا ہے کہ یہ بہت تھنڈا ہو چکا تھا اس کو مجھے تھوڑا سا نیم گرم کرنا ہے کچھ ہلکا سے یہ گرم ہو جائے پھر میں یہ اس میں جو ہمارے ملائی کھا جا تیار ہیں ان کو ڈال دوں گی اور اس شیرے میں مجھے ان کو 10 سے 12 منٹ تو رکھنا ہے تاکہ یہ اس میں اچھی طرح سے اس میں شیرہ جذب ہو جائے اور ان کو پلٹتے ہوئے اب میں آپ کو ڈی شاؤٹ کر کے دکھاتی ہوں سارے ملائی کھا جا کو اسی طرح سے کرنے کے بعد یہ دیکھیں ناظرین ہمارے ملائی کھا جا بلکل تیار ماشاءاللہ بہت خوبصورت اگر آپ کو ریسیپی پسند آتی ہے تو میری ریسیپی کو لائف ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نئے ہیں تو سسکرائب بھی کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اگلی ریسیپی میں میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی